نمشکار میں ہوں پرمود اور آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں دیسڈکناما.com پچھلے لمبے سمعے سے کسان اندولن چل رہا ہے اس کے چلتے پنجاب، ہریانہ، راجستان اور تمام راجوں سے کسان ہیں وہ دلی بورڈر پہ ڈٹے ہوئے ہیں تینوں ہی آدھیا دیسوں کو رد کرنے کے لیے تینوں ہی آدھیا دیسوں کو ختم کروانے کے لیے اور اس بیچ ہم آپ کو بتا دیں کہ چونکہ کسان ہے ان کے کھیتوں میں گہوں اور سرسوں کی فصل ہے وہ لہلا رہی ہے اور بڑا سوال یہ ہے کہ لاکھوں کی سنکھیا میں جو کسان ہے وہ دلی ڈٹے ہوئے ہیں اس کے بعد ان کے کھیتوں کی رکھوالی ہے وہ کون کر رہے ہیں کیونکہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ویسے تو گہوں کی فصل ہے کیونکہ کڑاکے کی ٹھنڈ پڑ رہی ہے دھند ہے اور اس کی وجہ سے جو گہوں ہے اس کی بڑوار ہو رہی ہے سرسوں کی فصل بھی اچھی خاصی اس بار اثر اس کا نجر آ رہا ہے لیکن کسانوں کا یہ کہنا ہے کہ الگ الگ گاؤں سے جو کسان گئے ہوئے ہیں باقی جو گاؤں کے لوگ ہیں انہوں نے ایک پول بنایا ہوا ہے جس طرح سے جو ایک گروپ کسانوں کا دلی چلا جاتا ہے تو دوسرا جو گروپ ہے گاؤں کا وہ ان کے کھیتوں کی دیکھوال کر رہے ہیں چاہے سنچائی کی بات ہو کیونکہ گہوں کی فصل میں ہر پندرہ دن بعد ہے وہ سنچائی کی آؤ سکتا پڑتی ہے حالانکہ جو لگاتار دھند بڑھ رہی ہے تو اس سے گہوں کی بڑھوار ہو رہی ہے لیکن کہیں نہ کہیں سنچائی کی آؤ سکتا گہوں کو پڑتی رہتی ہے اس کے ساتھ ساتھ چاہے ہم سرسوں کی فصل کی بات کریں تو لگاتار جو دوسرے جو کسان ہیں جو گاؤں میں ڈٹے ہوئے ہیں وہ ان کے کھیتوں کی رکھوالی کر رہے ہیں ان کے کھیتوں کی دیکھوال کر رہے ہیں چاہے ہم بات کریں یوریا کھات جو ہے ڈالنے کی چاہے سچائی کرنے کی تو ایسے ہی ہمارے ساتھ کسان ہیں سرسہ جلے کے گاؤں مطڑ نواسی کیونکہ مطڑ لہنگے والا رنگا سورتیا روڑی یہ جو علاقہ ہے جو پنجاب کی سیما کے ساتھ لگتا ہوا علاقہ ہے وہاں پہ ہر گاؤں میں جو سینکڑوں کی سنکھیا میں کسان ہے وہ دلی میں ڈٹے ہوئے ہیں سر کیا نام آپ کا سندر سنگ جی تو آپ کے گاؤں کے کتنے کسان ہیں وہ دلی گئے ہوئے ہیں 35 تو ان کے بعد میں جو فصل ہے ان کی دیکھ بال کون کر رہے ہیں ان کے بھائی چارہ کرتے ہیں اور دوسرے گھر گھر دیتا ہے جو گاؤں میں ڈٹے ہوئے ہیں وہاں کے کھیتوں کی دیکھ بال کر رہے ہیں سچائی کر رہے ہیں یا یوڈیا بھی ڈال سارا کو کھتے ہیں شب desenvolvük بھی کھتے ہیں تو کیا لگ رہا ہے جس طرح سے اندولن آج کسان سڑکوں پہ لڑ رہا ہے کیونکہ کسان کی جان کھیت میں ضرورت ہوتی ہے وہیں دلی بوٹر پہ بھی کسان ڈٹا ہوا ہے کھیتوں میں دوسرے کسان ہیں ان کی دیکھوال کر رہے ہیں ہاں جی ہم اسی اور بھی بہت ماترہ میں جائیں گے جی بہاں اور بھی لوگ جائیں گے ہاں جی تو اب پوری چھبی جنوری کی تیاری چل رہی ہے ہاں جی پوری پھول جی پھول چل رہی ہے تو باقی جو فصلوں میں اس بار کیا لگ رہا ہے فصل اچھی ہے چاہے گیوں کی بات کریں سرسو کی بات کریں فصل اچھی ہے جی بہت اچھی ہے تو آپ نے سنا گاؤں کسان گاؤں متر گاؤں کے کسان کو کیونکہ لگاتر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کسان اندولن سے جڑی تمام خبریں اور یہ بھی ایک ویش ہے تھا کہ جو کسان ہیں وہ دلی بورڈر پہ ڈٹے ہوئے ہیں لگاتر کسان اندولن چل رہا ہے ان کے کھیتوں کی دیکھ بال ہے گاؤں کے دوسرے لوگ کر رہے ہیں ایک طرح سے گاؤں میں جو ہے ساموہک بھائی چارہ ہے اس کو بڑھاوا مل رہا ہے کیونکہ کسان ایک دوسرے کسان کی کھیت کی رکھوالی کر رہا ہے یہ لو میک رہا تو ان کی جو فصلیاں کوئی چندہ نہیں کوئی چندہ ہے کونی آتھا بڑھ گیا کونی اور دات اور اٹھا پانچ ساتھ گھنے رہا یہ کم میں تساتھ بھی بہتا ہم سمالتے ہیں میڈم ہمارا بھائی چارہ بلکل قائم ہے کچھ بھی ہو جائے پچھے ہم سمالیں گے کھیتی بھائی جی ہمارے آسپیڈوس میں بھائی سمال لیتے ہیں کسی کو حصے پہ دی ہوئے وہ سمال لیتا ہے اور باقی ہم پانی لگا کے گئے تھے کیونکہ کنک ہے نا ان سہر والوں کو پتہ نہیں ہے بھی کنک ہے پندرہ سے بیس دن بعد پانی لیتی ہے تو ایک بار پانی لگانے کے بعد کسان کو کچھ ٹائم ہوتا ہے بھی پانچ ساتھ دن تو اس ٹائم میں ہم اپنا پانی لگا کے اور دلی جا کے آتے ہیں دو بار دلی جا کے آئے ہیں ایک ایک ہفتہ لگا کے آئے ہیں اور اب ہمارا یہاں ٹول پہ باؤدین ٹول پلاجہ پہ ہے نا ہمارا بندارہ اور لنگر اٹوٹ لنگر چل رہا ہے پچھے سے دسمبر سے جی تو یہاں بھی بیوستہ سمال رہے ہیں اور کھیتی میں پانی لگا کے پھر دلی جائیں گے ایک دوسرے کو سیوگ دے رہے ہیں ہمیں ایک دوسرے کی سمال رہے ہیں کھیتی کسی کو کوئی کسی طرح کی دکت نہیں آنے دیتے ہیں کھیتی کے بارے فصل میں کوئی ووٹ آنی ہے نہیں جی ہمیں ایک دوسرے کی آب سر آپ پچھے گے ہمارے دلی گئے ہوئے ہیں اس کے پچھے سے مان لے ہماری گروائی ہماری بہنے ماتا ہے وہ سمال رہی ہے فصل ہمیں پان دن لگا کے آئے ہیں جی دلی گئے ہیں ہمارے آج پروس ہے بھائی ہے بیس ہمارے بہتارے سے بیس مار رہے ہیں خات بیج کر رہے ہیں ہو رہی ہے جی ہم گاہ میں بیٹھے ہوتے ہیں ہم گاہ میں بہتارے سے رہتے ہیں سب لوگ جو موڈی صاحب ہے وہ کبھید کہہ رہتے ہیں کہ ایسے ہاتھ اٹھا کر کبھید کہہ رہتے ہیں مسلمان بھائی ایسے ہیں کبھی کہہ رہتے ہیں یہ بھنانے آتک وادی ہیں یہ بھلاڑے ماہو آدھی ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا جو گرامین لوگ ہیں وہ آپس میں ملجول کے کس طرح رہتے ہیں تو یہاں سب ہی درموں کے لوگ ہیں یہاں یہ ایک رائی نیتی کھیل رہے ہیں درم کے نام پر جتنا پہلے انگریڈ کیا کرتے تھے ہمیں کر رہے ہیں بائیچارہ جندہ واد ہے جی اور ان پورا سے ہو کر رہے ہیں جن کا پوری پیچھے سے سمال رہے ہیں پوری طرح سے جو ہے کسانوں کی فصلے ہیں وہ اچھے سے لہلا رہی ہے چاہیے سرسوں کی فصل کی بات کریں تو لگاتار ہمارے سب بنے رہی ہے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر جرور کر دیجئے تاکہ کسانوں کی اعواز سرکار تک جرور پہنچے بہت بہت شکریہ تاکہ کسانوں کی بہت شکریہ